موسیقی آج پشمبے دو جنوری اور سال دو ہزار بیس ہے ریڈیو زرنبش اردو کی روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہمیرا بلوچ آپ کو خوش آمیدید کہتی ہوں ہماری آج کی نشدت بلوچستان سمیت عالمیہ اور علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی آئیے خبریں سنتے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر حکیم بلوچ سے بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے اپنا منشور حوام کے لیے جاری کر دیا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ بیان میں کہا کہ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سپریم کمانڈ کونسل کے اجلاس میں بیاللف کی عبوری منشور کو نظر ثانی و ترامیم کے بعد منظور کیا گیا ہے اور اب اسے عوام کے لیے شائع کیا جا رہا ہے میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ بیاللف نے اپنے قیام کے وقت ایک عبوری منشور جاری کیا تھا جس کا مقصد بلوچ عوام کے سامنے آزاد بلوچستان کا خاکہ پیش کرنا تھا اس عبوری منشور میں قومی ضروریات اور وقت کے مطابق نظر ثانی و ترامیم کے لیے تنظیم کے سپریم کمانڈ کونسل کے اجلاس میں پیش کیا گیا جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا آج نئے سال کے آغاز پر اسے بلوچ قوم بلوچ قوم کے امسائیوں اور عالمی برادری کے لیے شائع کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ منشور دو عصوں پر مشتمل ہے پہلا عصہ دباچہ ہے جس میں بلوچ قومی تاریخ کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے تاریخ میں بلوچستان ریاست کی قیام، خانیت، انگریزوں کی آمد، بلوچ مضاحمت، اندوستان کی تقسیم، پاکستان کی تخلیق بلوچستان پر قبضہ اور پاکستانی قبضہ گیریت کے خلاف شروع ہونے والی مضاحمت، نشیب و فراز اور موجودہ تحریک تک کا جائزہ لیا گیا ہے منشور کے دوسرے حصے میں تنظیم نے اپنے اغراض و مقاصد و سیاسی پروگرام اور شعبہائے زندگی کے بارے میں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی پولیسی نیایت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے میجر گوہرام بلوچ نے کہا آج بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے لیے فقر کا مقام ہے کہ کافی چاروں بچار مشاورت اور ارک ریزی سے تیار کیا گیا منشور منظوری کے بعد قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم یہ قوی امید رکھتے ہیں کہ بی اللف کی منشور بلوچ قومی تحریک آزادی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا پنجگور میں مسلح افراد کا تعمیراتی کمپنی پر عملے کے بعد روٹ پر جاری کام تحتل کا شکار تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز مسلح افراد نے پنجگور ائرپورٹ روٹ پر تعمیراتی کمپنی پر حملہ کر کے تعمیراتی کمپنی کو نقصان پہنچایا ذرائع کے مطابق عملے کے بعد روٹ پر جاری تعمیراتی کام تحتل کا شکار ہو گیا واضح رہے اس سے قبل ماضی میں بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح تعمیراتی کمپنیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جن کی ذمہ داریاں بلوچ آزادی پسند تنظیم میں قبول کرتے آ رہے ہیں تاہم اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ مرکزی سیکیٹری جنرل جان بلیدی نے کہا ہے کہ ملک میں جاری انتشار میں ضافہ ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو بے توکیر اور ادارے مفلوج بنا دیے گئے ہیں سیاسی جماعتوں میں مداخلت نے جمہوری اور سیاسی عمل کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا ہے اعتصاب کے نام پر سیاسی رہنماوں اور سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلوچ قومی فکری شہور تحریک کے سو سال کے موقع پر بدھ کو کوئٹا پریس کلب میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ انیس سو بیس سے دوزر بیس تک قومی فکری شہوری تحریک کے ست سال کی تقریبات پورے سال منعقد کرنے کا مقصد تحریک کے اقابرین کی طویل سیاسی سماجی جد و جہد کو مشل رہ بنانا ہے تقریبات کو مختلف ادوار پہلے انیس سو بیس تک پھر ستر تک اور پھر نوے تک اور آخر میں نوے سے دوزر بیس تک تقسیم کیا گیا ہے سیویل اسپیتال کوئٹا کے میڈیکل فیکلٹی کے امتیان میں بے قائدگیوں کے خلاف متاثرہ امیدوار مشتہل ہو گئے اگزامینر کی تبدیلی اور شفاف طریقے سے امتیانات لینے کا مطالبہ سوبائی سینڈیمنس اسپیتال کوئٹا میں میڈیکل ٹیکنیشنز میڈیکل فیکلٹی کے امتیان میں بے قائدگیوں کا انکشاف ہوا ہے متاثرہ ٹیکنیشنز کے مطابق امتیان میں اگزامینر تارک بھٹی نہ صرف مبینہ طور پر پیسے لے کر منپسند افراد کو امتیان میں کامیاب کرتا ہے بلکہ اس نے اس کام کے لیے دو سٹاف نرسز اور ایک ڈسپینسر کو بھی شعبہ امتیان میں اپنے ساتھ لگا رکھا ہے مکران سوشل ایکٹویسٹ کے آرگنائزر بالاچ قادر نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مکران بھر میں تعلیم و صحت کا شعبہ زب و حالی کا شکار ہے تین و ازلا کے دہی علاقے نوے فیصد کی سہولیتوں سے محروم ہیں ان کا کہنا ہے کہ بنیادی تعلیم کا مسئلہ عوامی نمائندگان اور محکمہ تعلیم کے لیے چیلنج بن گیا ہے ایم ایس سے نئے سال کی شروعات میں منظم تحریک چلائے گی سیو سٹوڈنٹس فیچر ایس ایس ایف کی جانب سے چار جنوری دوہزار بیس کو خوزدار کے شہر میں بلوچستان بورٹ کے امتیانات کے حوالے سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا جائے گا ورکشاپ میں میٹرک ایف اے اور ایف ایس ای کے طالبہ کو بلوچستان بورٹ کی امتیان دینے کی فن کے بارے میں تفصیلی آگائی دی جائے گی محکمہ تعلیم بلوچستان نے بلوچستان کے گھرم علاقوں میں سردی کی چھٹیوں میں دس روز کا اضافہ کر دیا ہے بھت کو محکمہ تعلیم کے نوٹفیکیشن کے مطابق گرم علاقوں کے سرکاری سکول یکم جنوری دوہزار بیس سے دس جنوری دوہزار بیس تک بند رہیں گے سکول کے چھٹیوں میں اضافہ سردی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے کیا گیا ہے کراچی کے سینئر صحافی کو ممنوع لٹریچر کے ذریعے نفرت پہلانے اور دہشتگر تنظیم کی سہولتکاری کے الزام میں انصداد دہشتگردی کی عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا کے خلاف سندھ کوٹ میں کی گئی اپیل کے سماعت کے دوران بھت کی صبح عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نو جنوری کو عدالت میں جواب جمع کرنے کے احکام جاری کر دیے صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بدھ کی راہ جاری کردہ ایک بیان میں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافی نصر اللہ کے خلاف مقدمے کو خارج کر کے انہیں ریا کیا جائے بیان میں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ایشیا گروپ کے کوارڈینیٹر سٹیون بٹلر نے کہا نصر اللہ چودری پر آئید الزامات ناماکول ہیں ان پر لگائے گئے الزامات بے مانی ہیں جس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ان کو فوری طور پر ریا کیا جائے اور کوئی بھی صحافی کتاب یا پمفلٹ رکھنے کے الزام میں جیل نہیں جانا چاہیے نیشنل ہائی ویز موٹر ویز بولیس کے علا افسران نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ٹریفک حادثات کے دوران ہر سال اوسطاً چھے ہزار لوگ موقع پر آٹھ سے دس ہزار لوگ دوران علاج ہلاک ہوتے ہیں نیشنل آئی ویز اور موٹر ویز پولیس نے قانون پر عملداری کو یقینی بنانے کے لیے مزید سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ اور جرمانوں کی رقم میں اضافہ کیا ہے ان خیالت کا اظہار ایڈیشنل آئی جی موٹر ویز پولیس ڈاکٹر آفتہ پتھان ڈی آئی جی موٹر ویز پولیس علی شیر جھکرانی سیکٹر کمانڈر موٹر پولیس کلاد زون اجمل خان کوسا نے گزشتہ شب نیجی ہوتل میں روڈ سیفٹی کے انوان ٹرانسپورٹرز کے لیے منقضہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ایس پی او موٹر ویز پولیس محمد شویب نے دوہزار انیس میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ہونے والی جرمانوں کی رقم میں اضافہ سے متعلق ٹرانسپورٹرز کو آگا کرتے ہوئے کہا کہ چالو اس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تیز رفتاری کرنے پر ال ٹی او کو ڈھائی ازار ایش ٹی وی کو پانچ پی ایس سو کو دس ازار روپے جرمانہ کیا جائے گا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف نویت کے واقعات میں تین افراد ہلاک جبکہ تین زخمی ہوئے ہیں کچھلا غربی بائی پاس پر کلی وزیر آباد کے نوجوان کو نامعلوم افراد نے اہنی سلاخوں اور تاروں سے قتل کر کے ان کی لاش کو ویرانے میں پھیک دیا ہے قتل ہونے والے نوجوان کی شناخ نور احمد ولد عبدالحمید سمالانی سکنا وزیر آباد کچھلاک کے نام سے ہوا ہے اور کوئٹہ ہی کے علاقے شیرہ زعباد ارباب اکبرم خان روڈ میں اٹھارہ سالہ تارک شاہ ولد عطاولہ شاہ نامی نوجوان نے اپنے آپ کو گولی مار کر اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا اور ادھر ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیرکو سے اطلاعات ہیں کہ آج صبح ایک خاتون پانی کی ٹھنکی میں ڈھوپ کر ہلاک ہو گئیں بلوچستان کے علاقے چمن کے نوائی علاقے کلی آجی گلشاہ خان میں نامعلوم مسلح افراد کی مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ کے باعث تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں قبائلی رہنما آجی گلشاہ خان سمیت دیگر دو افراد شامل ہیں زخمیوں کو فوری طور پر چمن زلعی ایڈ کوارٹر اسپطال پہنچایا گیا جہاں ابتدائی طبیعی امداد کے بعد انہیں کوئٹہ منتقل کیا گیا بلوچستان کے زلع چاہی کے علاقے تفتان سے پانچ روز قبل لاپتہ ہونے والے نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق تفتان میں ستائیس سالہ نوجوان کی لاش کوئے سے برامد ہوئی ہے جس کی شناخت وحید محمد حسنی سکنا پدک چاغی سے ہوئی ہے اسپطال ذرائع کے مطابق نوجوان کا گلہ دبا کر قتل کیا گیا ہے مقتول کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں پانچ روز قبل نامعلوم افراد تفتان سے اٹھا کر لے گئے تھے بھارت اور پاکستان نے ایک دوسرے کی جہوری تنصیبات پر عملہ نہ کرنے کے معایدے کے تحت اپنی اپنی جہوری تنصیبات اور سہولیات کی فیرست کا تبادلہ کیا ہے جہوری تنصیبات اور سہولیات کا یہ سالانہ تبادلہ کل یکم جنوری کو نئی دھیلی اور اسلام آباد میں صفارتی چینلوں کے ذریعے ایک ساتھ عمل میں آیا ہیٹمیا تیار رکھنے والے دونوں جنوبی ایشیا ملکوں نے ایک دوسرے کی جہوری تنصیبات اور سہولیات پر عملہ نہ کرنے کے ایک معایدے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے تھے یہ معایدہ 27 جنوری 1991 کو نافذ العمل ہوا تھا اس معایدے کے تحت دونوں ملکوں کو اپنی اپنی جہوری تنصیبات اور سہولیات کی فیرست ہر سال کی پہلی تاریخ یعنی اکم جنوری کو ایک دوسرے کو دینا ہوتی ہے افغانستان میں سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بھد کے روز طالبان کی طرف سے ہونے والے عملے میں افغان فوج کے کم سے کم 28 اہلکار حلاق ہو گئے ہیں افغانستان میں سخت سردی کے باوجود شمالی اور شمال مشرقی صوبوں میں گزشتہ فتے کے دوران طالبان کے حملے روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں جن میں مجموعی طور پر سو افغان فوجی حلاق اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں ایک افغان سرکاری اہلکار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ شمالی صوبے کندوس کے دشت ارچی ظلہ میں واقع فوجی چوکی طالبان کے ایک بڑے عملے کی ضد میں آ گئی جس میں تیرا فوجی حلاق ہو گئے صوبائی کونسل کے رکن فوجی افتالی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ عملے میں افغانستان کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور بہت سے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں شیعہ ملیشیوں پر مشتمل الحشد الشعبی پی ایم ایف کی ایک شاخ قطائب سید الشہدہ کے سیکیٹری جنرل نے بغداد میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بہرین کے سفرت خانوں پر امریکی ایم بی سیوں جیسے عملوں کی دھمکی دی دی ہے پی ایم ایف کے لیڈر ابو علا الولی نے ایک ٹویٹ میں خبردار کیا ہے کہ جب الحشد الشعبہ کی فورسز بغداد میں تاغوت کے سفرت کانے کے معاصرے کی صلاحیت کی عامل ہیں تو پھر وہ بہت جلد عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں کا بھی گیراؤ کریں گی اور وہ عراقی دارالحکومت میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات بہرین اور دوسرے ممالک کے سفرت کانوں کا بھی معاصرہ کریں گے واضح رہے بغداد میں سینکڑوں مشتہل مظاہرین نے منگل کے روز امریکی سفارت کانے پر دعویٰ بول دیا تھا اور پھر اس کا گیراؤ کر لیا تھا انہوں نے سفارت کانے کا بیرونی آہنی دروازہ توڑ دیا تھا اور بیرونی سیکیورٹی چبودرے کو نظر آتش کر دیا تھا اس کے بعد وہ سفارت کانے کے اہاتے میں گس گئے تھے اور وہاں دھرنا شروع کر دیا تھا مشتہل اراکیوں نے سفارت کھانے پر یہ عملہ امریکی تیاروں کی اتوار کو اراک میں ایران نواشیہ ملیشیہ کتائب عزباللہ کے ٹکانوں پر تباکن بمباری کے رد عمل میں کیا تھا اس کے نتیجے میں پچیس جنگ جو علاق اور پچاس سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے امریکی میک میدفہ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ یہ فضائی بمباری علاقی مریشیہ کی امریکہ کی اتحادی فورسز پر بھار بار حملوں کے رد عمل میں کی گئی ہے کتائب عزباللہ نے گزشتہ جمعہ کو شمالی شہر گرکوک میں امریکی فوج کے ایک اڈے پر تیس راکٹ فائر کیے تھے جن کے نتیجے میں ایک امریکی ٹھکے دار علاق ہو گیا تھا افریقی ملک انگولا کی ایک عدالت نے سابق صدر یوزے ایڈوارڈ دوش سانتوش کی بیٹی کے تمام بینک اکاؤنٹ منجمت کر دینے کے احکامات جاری کیے ہیں ہیروں اور تیل کا کاروبار کرنے والی عزبالل افریقہ کی امیر ترین خاتون ہیں عفریقی ملک انگولا میں وکلا استغاشہ نے بتایا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق سابق ملکی صدر کی بیٹی چھالیس سالہ عزبالل دوش سانتوش کے تمام اکاؤنٹ منجمت کر دیے گئے ہیں عدالت نے یہ فیصلہ بدنوانی کے ایک مقدمے میں سنایا عدالت کے مطابق کئی کمپنیوں نے سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر بے قائدگیاں کی جن میں خام تیل کی پیداوار کے شعبے میں کام کرنے والی سرکاری کمپنی سونا گول بھی شامل ہے جس کی سربرائی ایزابیل کے پاس تھی اسی طرح ہیروں کا کاروبار کرنے والی کمپنی سوڈیم بھی اس سکینڈل میں ملوث ہے اور اس کی سربرہ بھی یہی خاتون تھی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری کمپنیوں کے ذریعے بہت بڑی غیر ملکی رکوم بیرونی کمپنیوں کو منتقل کی گئی اور جن کو فائدہ پہنچایا گیا ان کے ساتھ ان رکوم کی واپسی کا کوئی معایدہ نہیں کیا گیا تھا عدالت کے مطابق جن غیر ملکی کمپنیوں کو یہ کرزے فرام کیے گئے وہ ان کی واپسی کی سکت ہی نہیں رکھتی تھی شمالی کوریا کے رینما کم جانگ ان نے کہا ہے کہ وہ اپنا جہوری پروگرام جاری رکھیں گے اور مستقبل قریب میں ایک نیا سٹریٹیجک اتیار متحرف کرائیں گے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کم جانگ کے بیان پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم اپنی زبان سے پھرنے والے نہیں ہیں خبر رسائدارے اے ایف پی کے مطابق کم جانگ ان کے بیان کے چند گھنٹوں بعد ہی اس کے رد عمل میں منگل کو صدر ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے کم جانگ ان نے اس سے قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک اپنا جہوری پروگرام جاری رکھے گا آپ خبریں سن رہے تھے حکیم بلوچ سے آج کی نشریعت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل مزید خبروں کے ساتھ پیش خدمت ہوں گی اجازت دیجئے موسیقی